جیسے ہر چیز میں اخلاق اور تمیز کی ضرورت ہے اسی طرح ای میلز لکھنے میں سپیشلی بزنس کمیونکیشن کیلئے ای میلز لکھنے میں ایک تہذیب اور اخلاق کی ضرورت ہے اس کے کیا طریقے ہو سکتے ہیں اور کیسے آپ اپنا اچھا امپریشن دے سکتے ہیں نہ کہ کسی کو مس انڈرسٹینڈنگ دیں کہ آپ گستاخ ہیں کوئی ایسی بات تو اس کے کچھ پوائنٹس دیکھتے ہیں مخاطب کیسے کیا جائے اس میں کچھ یہ آپ کو آئیڈیاز دیئے گیا ہیں کہ آپ نے فارمل ٹرمز میں ایڈریس کرنا ہے یا مسٹر یا مس اور لاسٹ نیم کے ساتھ آپ اس کو یوز کریں اگر آپ کو نام نہیں معلوم تو آپ سر یا میڈم کر کے ان کو مخاطب کر سکتے ہیں ڈیئر کا استعمال کچھ عرصہ پہلے ایک سٹوڈنٹ تھے انہوں نے مجھے ای میل کی اور اس میں انہوں نے لکھا ہوا تھا تو ان کو میں نے کریکٹ کیا کہ ڈیئر کا استعمال آپ نام کے ساتھ کرتے ہیں اگر آپ صرف ڈیئر کر کے بات کریں گے تو اس کا مطلب بہت بے تکلیفی کا ہوتا ہے اور وہ مناسب نہیں ہے تو this is an important thing to remember اکسر لوگ جو ہیں وہ ڈیئر کر کے لکھتے ہیں لیکن اگر آپ کہیں ڈیئر آئیشہ I need this information that is formal لیکن آپ کہیں ڈیئر I need this information that is very informal it is not suitable for any business communication between men and women men and men women and women اس سے کوئی فرخ نہیں پڑتا ڈیئر always comes with the name so this is my own personal experience I thought I'd share that with you اور جب آپ کسی کو کوئی threat چل رہا ہے ای میل کا انہوں نے کی آپ نے کی انہوں نے کی تو ہر بار آپ ان کو دوبارہ سے مخاطب کر کے لکھیں اگر کسی نے آپ کو کہا ہے کہ یہ کر دیں ہیں یہ بھیج دیں تو آپ صرف OK نہ لکھیں تو at least ان کو مخاطب کریں لکھیں OK I will do it یا کو پروپر سا جمبلہ کر کے and that is a proper email بجائے اس کے کہ ایک لفظ یا دو لفظ لکھ دیں اور اس کے اوپر کوئی salutation یا کوئی address نہ ہو اور فارمل رکھیں جو آپ کسی کو اڈریس کریں اس کو فارمل رکھیں کچھ صورتیں ہیں جس میں آپ اس کو informal کر سکتے وہ بھی ہم ابھی دیکھتے ہیں یہ تو تھا beginning اب آپ اس کو جب end کریں گے تو اس کو closure بھی آپ نے properly لکھنا ہے اس میں پہلے تو یہ ہے کہ آپ اپنے نام سے پہلے best لکھ کے بھی لکھ سکتے ہیں صرف best that is also the none thing best regards بھی لکھ سکتے ہیں صرف regards بھی لکھ سکتے ہیں which is my favorite اور اس کے علاوہ best wishes بھی لکھ سکتے ہیں جو کہ تھوڑا سا personal ہے فارمل ہے بڑا سا personal کی سائٹ پہ جا رہے ہیں تو اس کے بعد آپ اپنا signature جو ہے وہ آپ بنا کر رکھیں جو کہ آپ کی emails میں end پہ automatically آ جاتا جس میں آپ کی مکمل معلومات ہوں تاکہ آپ کو کسی کو بتانے کی بجائے یا کسی نے اگر آپ کا facebook page دیکھنا ہے کوئی portfolio جہاں پہ آپ کا ہے یا کوئی آپ سے رابطے کی information آپ کی کوئی degree جس پہ آپ بہت proud وہ آپ چیزیں تھوڑی سی بنا کے ایک permanent اپنا signature بنا کے رکھیں اور اس میں جو ہے وہ ہر email میں وہ آپ کا ساتھ میں جانا چاہیے اگر آپ کو شک ہے کہ میں formal ہونا چاہیے یا informal ہونا چاہیے تو it is better کہ آپ غلطی اس طرف کریں کہ آپ over formal ہو رہے ہیں بجائے اس کے کہ آپ غلطی اس طرف کریں کہ آپ خامخواہ بے تقلیف ہو رہے ہیں کیونکہ زیادہ formal ہونے سے کوئی برا نہیں منائے گا لیکن آپ زیادہ informal ہوئے تو وہ that may damage things especially کہ اگر آپ کو پتہ نہ ہو کہ اگلا کس ذہن کا یا کس طبیعت کا مالک ہے سارے western cultures میں اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ تو کوئی یورپ میں client ہے یا British client ہے تو یہ تو لوگ تو بہت بے تقلیف ہوتے ہیں تو میں ابھی ان کو بے تقلیف سے کرتا ہو British لوگ جیسے آپ کو معلوم ہے they are very formal US میں آپ کو معلوم ہے immigrants پوری دنیا کے ہیں ضروری نہیں ہے کہ وہ سب ایک ہی مزاج کے اور ایک ہی level of informality کو پسند کرنے والے لوگوں so it's better to err on the side of formality careful رہے اور اتنی آپ وہ نہ کریں کہ آپ کو بعد میں شرمندگی ہو یا آپ اس وجہ سے کسی کو offend کر دیں اور جتنی بھی چاہے اگر آپ hello یا hi بھی اگر آپ آپ یوز کر رہے ہیں تو appreciation شو کرنا gratitude شو کرنا those are compulsory کسی informal سے informal culture میں بھی آپ نے یہ ہمیشہ شو کرنا ہے کوئی بھی چیز کسی نے آپ کو بھیجی کام دیا opportunity دی کوئی information شیئر کی always thank them for it so that's very important دوسرا یہ کہ آپ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ شروع میں formal ہوں اور اگر آپ کو لگے کہ سامنے والا بہت informal ہے یا وہ hello یا ہائی یوز کر رہے ہیں تو بھی a reflective listener یعنی کہ آپ سنے اور ان کو سن کے سیکھیں اور پھر آپ اسی حساب سے اپنے tone کو تھوڑا سا modify کر سکتے ہیں کیونکہ اگر آپ وہ بہت informal ہیں اور آپ بہت ہی formal ہو رہے ہیں so that is also a bit of a mismatch تو وہ بھی that can also get in the way لیکن یہ ہے کہ آپ اپنے client کی طرف سے اس چیز کا انتظار کریں wait to see how they are acting and then respond accordingly otherwise آپ اپنے formality کے parameters کو violate نہ کریں جب آپ مخاطب کریں email میں تو اگر وہ foreign names ہیں جن سے واقف نہیں ہیں تو ایک تفا پکا کر لیں ان کو mister یا miss کہ مجھے ایسی email آئے calling me mister I may find it funny لیکن ہو سکتے کوئی اس کو برا بھی منا سکتے سو it's better to be careful اور جب client سے کسی سے بات کریں تو آپ سمجھیں کہ آپ سے senior انسان ہے ہو سکتے وہ عمر میں کم ہو یا ویسے friendly ہو یا informal ہو لیکن اس کو آپ seniority کا رتبہ دے اور اس ہی حساب سے یہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں گے تو آپ اس کو صحیح ایک formal اس کے اوپر چلیں گے Also cultures میں بعض چیزیں different ہوتی ہیں ہمارے culture میں یہ کہ اگر ہم بات کر لیں don't go into too much personal detail and personal narrative of your own life because in a lot of cultures that's not welcome لوگ اس کو اتنا اچھا نہیں سمجھتے لوگ سمجھتے کہ یہ ہمیں کیوں بتا رہا ہے ایک boundary جو ہے ان کو لگتا ہے so be careful of that magic word school میں بچوں کو سکھائے جاتے thank you please excuse me وغیرہ اور business communication میں یہ بہت important ہے اس کے کچھ phrases ہیں تاکہ آپ کو use کرنے میں آسانی ہو آپ کہہ سکتے ہیں thank you for your prompt reply آپ کہہ سکتے ہیں I appreciate your support and trust اگر کسی نے آپ کو کام دیا یا کسی اور طرح سپورٹ دی ہے کسی نے آپ کو آپ نے کسی کو mentor request کی کہ آپ مجھے mentor کریں میری teacher بنے انہوں نے accept کی ہے تو آپ یہ لکھ سکتے ہیں please clarify these two points so we are on the same page so instead of saying clarify these two points you should always say please کوئی بھی جب command دیں اس کو please کے ساتھ بے شک آپ کا details or long stories of what happened in your house or in your family etc email addresses بڑے مزے مزے کی ہوتے ہیں لوگوں کے facebook کے جو ان کے نام رکھے ہوئے ہوتے ہیں وہ بھی prince اور princess or qt اور پتہ نہیں اس اور professional emails کے لیے الگ رکھیں اس میں یا تو آپ اپنی company کا نام رکھیں یا آپ اپنا پہلے نام کا initial اور دوسرا پورا نام جیسے اگر میرا نام آئیشہ فضل ورحمان ہے تو میں AF رحمان رکھ سکتی ہوں یا آئیشہ فرحمان رکھ سکتی اپنا email address so that should be فرمال one it should not be a silly one like owl girl یا کوئی اس رحی چیز ہو نی چاہیے کیونکہ again it gives an impression everything is giving an impression اور جہاں پہ competition اتنی ہے اور اتنے سارے لوگ ہیں تو آپ you don't want to miss out on an opportunity صرف اس لیے کہ آپ نے email کو اپنا بڑا کوئی self expression کا tool بنایا ہوا تھا آخری سلائٹ میں سب سے important بات ہے اکثر ہم email جب کرتے ہیں ایک دفعہ گئی تو گئی ٹھیک ہے تو اس کو مطلب within a few seconds اس کو آپ کئی دفعہ ریکال کر سکتے ہیں but mostly not تو اس لیے جب آپ کوئی کسی چیز پہ آپ unpleasant feelings اگر آپ نے لکھی ہے اس کو کم اس کم چوبیس گھنٹے رکھیں سو جائیں ایک دفعہ ایک رات اس کو اپنے غصے کو تھنڈا ہونے کے لیے دیں پھر اٹھ کے دیکھیں اس کو وہ کیسی لگتی ہے کسی اور کو بھی دکھائیں اس پہ اپنیون لے کسی کا اور میک شور کہ اس کو email دوبارہ سے روٹ آپ اپنی email کو بھی رکھیں اپنے آپ کو تھنڈا کریں اور کسی اور سے مشورہ کر کے پھر اس کو بھیجیں کیونکہ وہ تو ایک دن بعد آپ بھیجنے اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن ایک دفعہ اگر آپ نے بھیج دی تو جو ڈیمیج ہوگئی اس کو واپس کرنا مشکل ہو سکتا تو رائف نکس رunciation کیا رائع ایمیل تاک آپ اخلاق کے ساتھ کریں